جتنی طلاقیں ہوتی ہیں نا معاشرے میں ہم سے اگر دن میں سو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں تو پچانوے طلاق با نہیں ہوتے سوائے اس کے کہ نہ میاں ہارنے کو تیار تھا نہ بیوی ہارنے کو تیار تھی بلاخر رشتہ ہی ہارا دونوں کے ہوتے ہوئے بچے یتیموں جیسے زندگی گزارنے لگے تھوڑی دیر کے لیے لوگ چوپ نہیں کیے سارا کچھ ختم کر لیا اپنی مزاج کے اندر اپنی طبیعت کے اندر تحمل پیدا کرو بردباری میں ایک دفعہ بہت پریشان تھا حالات کچھ عجیب روخ اختیار کر گئے بہت پریشان تھا تو میں ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے کہا دعا فرمائیے گا تو مجھے کہنے لگے سیدہ زینب کی صیرت پڑھو تو میں نے پہلے دن آکے کتاب کھولی نا تو دربار دمشق میں جو جناب زینب نے کلام فرمائی نا انسان ٹوٹ جاتا ہے لیکن انسان حق پہ ہو کہ اگر گلہ بھی کٹا لینا تو اس کا مزاج طاقتور رہتا ہے روح طاقتور رہتی اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں کمزور نہیں پڑا یزید نے جب کوئی بات کی نا دمشق کے دربار میں حضرت زینب پیچھے بیٹھی تھی پڑھ دے کے لوگوں کے درمیان اس نے جب کوئی بات کی تو جناب زینب وہاں سے اٹھ کے ہماری خواتین ہر ہر بات پر ہوتی ہیں دو کہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتے جناب زینب پیچھے سے اٹھیں پڑھ دے کے پیچھے سے اور جب اپنی گرجتار آواز میں انہوں نے گفتگو شروع کی تو وہاں ایک نابینہ بزرگ بیٹے تھے جو مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے جب سیدہ زینب نے خطبہ شروع کیا نا تو وہ بزرگ چونک گئے اور وہ نابینہ تھے تو ساتھ والے آدمی کا گھٹنا ہلا کے کہنے لگے علی آگئے ہیں دربار میں علی کی آواز ہے علی بول رہا ہے دربار دمشق میں زینب کا خطاب ممبر پہ علی بول رہے ہو جیسے علی آگئے وہ گرج آواز میں وہ تنطنہ وہ دب دبا وہ وزہ داری وہ ان کی بات میں صداکت کام گئی ہر چیز دربار کی اور امام زینب اللہ عبدین بیمار بھی تھے مسافر بھی تھے پریشان بھی تھے لیکن جب یزید سے انہوں نے کہا نا مجھے خطبہ دینے دے تو چند منٹ گفتگو کی امام زینب اللہ عبدین نے تو کہنے لگا ازان پڑھو جماعت کرائے اس لیے کہ ان کی باتوں میں وہ حق حق ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں ہماری سب کی اپنی اپنی خواہشیں ہیں اپنے اپنے رویے ہیں اپنا اپنا مزاد ہیں اگر لوگوں کو کسی جگہ بھی ملکی ملی اور دینی پروگرام کے لیے جمع ہونے کو کہا جائے ہم تیار نہیں کیا کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ ہمارے ضمیر اس لیے خریدے جاتے ہیں کہ ہم خواہشات کے بندے ہیں الگ الگ کر کے کسی کو کہا جاتا ہے تیرا کاروبار چمک جائے گا کسی کو کہا جاتا ہے تیرا وہ نظام ٹھیک ہو جائے گا الگ الگ کر کے لوگوں کو خرید لیا جاتا ہے لیکن اگر خواہشات تھوڑی ہوں اللہ کی رضا پر چلنے کا جذبہ زیادہ ہو تو میرے عزیز زندگی آسان ہو جائے گی میں تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نور یزید کے معاملے میں ایک ہی بات سمجھا ہوں سب کو پتا تھا یہ حسین ابن علی سب کو پتا تھا حق ان کے ساتھ سب جانتے تھے ان سے زیادہ عظمت کسی کی نہیں لیکن اپنے نفس کی خواہشوں پر کنٹرول نہیں کر سکے پوری عمت کا اس وقت مسئلہ ضروریات کا نہیں خواہشات کا ہے دو قدم پیچھے ہٹے خواہشوں کے لیے چار قدم آگے بڑے دین کے لیے دو قدم پیچھے ہٹے اپنی خواہشات کو چھوڑے چار قدم آگے بڑے ملک کے لیے ملت کے لیے دو قدم پیچھے ہٹے اپنی خواہشات کو چھوڑے چار قدم آگے بڑے نظریہ کے لیے اور فکر کے لیے اور امام حسین کے پیغام کے لیے آج میں آپ سے گدارش کروں گا اگر انام بچاؤگے تو روحانیت نہیں بچے گی اگر نام بناوگے تو کام نہیں ہوگا فاضل ابریل بھی نے کہا تھا بے نشانوں کا نشان مٹھتا نہیں ہمارا تو مٹھتے مٹھتے بھی نام ہوئی جائے گا اپنی زندگی سے نفسانی خواہشات کو نکال دو ورنہ یہ بڑے بڑے فضیلت معاب لوگوں کے سامنے بھی کھڑی ہو جاتی ہے بے عدب کرتی ہے دیکھو یہ گستاق بناتی ہے ماذا اللہ بڑی جگہ انسان زیادتیوں پر آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں فلان آدمی اتنا نیک ہے تو پھر فلان بندہ مخالفت کیوں کرتا ہے میں نے کہا جو نبیوں کی مخالفت سے باز نہیں آئے جو صحابہ کی مخالفت سے باز نہیں آئے اہلِ بیعت کی مخالفت جو حسین ابن علی کے سامنے کھڑے ہو گئے کوئی نیک آدمی کس خاتے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کچھ لوگ اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہیں تو لوگ ان کی ملامت بھی کرتے ہیں انہیں برا بھی کہتے ہیں پر انہوں کسی کی پرواہ نہیں کرتے یہ ان پر اللہ کا فضل ہے اور یہ فضل رب جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے آپ حضرات آج اس محفل سے یہ لنگر لے کے جائیے گا کہ کہیں میری روحانیت کے سامنے میری نفسانی خواہشات تو نہیں کڑی ہو گئی تھوڑا سا دو قدم پیچھے اٹنا ہے ہم نے امام علی مقام سے فیض لینا ہے امام حسین کی عظمتوں کو سلام کرنا ہے سار اٹھا کے جینا چاہتے ہو تو امام حسین کا طریقہ پنا لو ان کے رستوں کے مسافر بن جاؤ زندگی بقار کے ساتھ گزرے گی خودداری کے ساتھ گزرے گی عزت نفس کے ساتھ گزرے گی تمام دوستو سے گزارش ہے ہمارے چینل سورسل سلمن کو سبسکرائب کر دیں تاکہ تمام ہمارے چینل پر اپنے دونے والے علمی اور روحانی بیانات آپ تک بروقت سوچ دے جائیں اور اسلام کا کام برسہ چلا جائے شکریہ